مسلمانوں کو رسول کی داڑی کی سنت تو یاد رہتی ہے وہ سنتیں جن کا تعلق آل محمد کی فضیلت سے وہ یاد نہیں رہتی ہیں حضور ہی کی سنت میں علم بھی ہے یہ کوئی شیعوں کا اجاد کردہ علم تھوڑی اگر علم رسول اللہ کا نہیں تھا تو پھر صحابہ کران خیبر میں کس کی آدمیں جاگ رہتی ہیں حضور کے پاس تھا نا کچھ کہ حضور جیسے یہ تو بخاری معدیث ہیں تین ہی تو حدیث ہیں مولا علی کے فضیلت پر سات لاکھ حدیثیں امام بخاری نے غور فرمائی اور چونکہ بڑے محتاط تھے تو خالی تین حدیثیں انہیں ملیں مولا علی کے فضیلت پر باب و فضائل علیہ السلام نے ابھی طالب میں جا کے دیکھیں کتاب البخاری میں تین حدیثیں مولا علی کے حدیث منیت حدیث منزلت حدیث رائیت یا علی انت منی وانا منکا اہلی آپ مجھ سے ہے میں آپ سے ہوں ایک حدیث منزلت اہلی آپ کی مجھ سے وہی نزبت ہے جو حارون کی موسیٰ سے تھی اور تیسری حدیث رائیت لَوْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا کل دوں گا علم مرد کو قرار کو غیر فرار کو تو علم حضور مکرم کے سنت ہوا نا کہ حضور مکرم کے پاس تھا ایک علم جو انہوں نے دیا مولا علی علی علیہ السلام کو تو علم سے گبرانے کی کوئی بات نہیں یہ کوئی شیعوں کی اداد کرتا چیز ہے نہیں یہ علم علم توحید ہے یہ کبھی حضرت حمزہ کے ہاتھ میں رہا کبھی حضرت جعفر تیار کے ہاتھ میں رہا کبھی مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں رہا کبھی علی کے فرزن عبل فضل عباس علیہ السلام کے ہاتھ میرا تو حدیث علم میں ہاتھ چھوڑ کر اس کروں گا کہ میرے بھائیوں آپ سنت رسول میں دیار دیار کریا کریا شہر شہر جاتے ہیں مثلا پجامہ تھوڑا اوپر پہن کر یہ کہتے ہوئے کہ سنت رسول ہے اب ہمارے نزدیک ہو جانا ہو لیکن چونکہ آپ نے کہا تو آپ اس کا احترام کرتے تو میں اس کی قدر کرتا ہوں گے سنت رسول کا احترام کیا جا رہا ہے تو مسواق کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ سنت رسول ہے بھائی سنت رسول ہے تو اس یاد کو زندہ رکھنے کے لئے مسواق کیا ہے تو اس کا بھی احترام ہے تو میں تو عدب احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ جب آپ سنت رسول کا ہی آ کریں لیکن میرے بھائیوں چھے انچ کی مسواق تو سنت رسول میں لے لی ہے چھے فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی سنت رسول ہے یارولی یارولی